السلام علیکم ورحمت اللہ آج میں جو بات کرنے جا رہی ہوں یہ تقریباً ہمارے معاشرے میں اور ہمارے بچوں میں ایک ایسی بیماری عام نظر آتی ہے اور کہنے کو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور میں کچھ چیزوں کو ہائلائٹ کر دوں اگر آج کی جنریشن کے بچے مجھے سن رہے ہیں تو میں ان کو بتا دوں کہ اس چیز کے انجام آپ کی باڈی پہ آپ کی منٹل سٹیٹ پہ بہت برے ہیں لیکن اس کے جو حل ہیں ان کی طرف جب آپ جائیں گے تو آپ کو تھوڑا سا مشکلات کو فیس کرنا پڑے گا تھوڑا ڈیرنگ ہونا پڑے گا لیکن کہنے کو جب دین کی بات آ جاتی ہے تو وہاں کانفیڈنس لوز کرنا وہاں ہار ماننا غلط ہے یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی وجہ سے دین کا حق کوئی ضائع ہو رہا ہے تو وہاں آپ بولیے چاہے آپ کو لڑنا پڑے جھگڑنا پڑے جتنا بھی شدید ہونا پڑے لیکن دین کے لیے کہ دین اور ایمان خراب نہیں ہونے چاہیے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں پورنگرافی کے بارے میں جو پاکستان میں بہت ہی شدت سے بڑھ گئی ہے اور سروے کے مطابق آٹھ جو ٹاپ کنٹریز ہیں ان میں سے چھے اسلامک سٹیٹس ہیں اور ان چھے میں ایک پاکستان ہے اس کے بہت سے ریزنز ہیں پاکستانی پیرنٹس شادیاں نہیں کروانا چاہتے اور اس لیے نہیں کروانا چاہتے کیونکہ کوئی کسی کے اخراجات نہیں اٹھانا چاہتا اور جو جنریشن ہے اس کو کمانے کے اس میں اس طریقے سے لگایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس پندرہ بیس لاکھ روپیہ نہیں ہے تو آپ شادی نہیں کر سکتے لڑکیاں چکے ایڈوکیٹڈ ہیں تو لڑکیوں کے سٹیٹس بھی بہت ہائے ہیں جب تک آپ لڑکی کی مرضی کی شادی نہیں کریں گے تو لڑکی آپ سے شادی نہیں کرے گی ان کے بہت سے ڈیمانڈ ہیں پر دراصل شادی یہ چیز ہے ہی نہیں جو ہمارا معاشرہ آپ ہمیں دکھا رہے ہیں کہنے کا صرف اتنا مقصد ہے کہنے کو بہت ڈیٹیل میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ آج کل جو شادی شادی بنائی گئی ہے در حقیقت یہ والا شادی کا نواز کبھی تھا ہی نہیں لیکن آپ کسی اچھی نیک خاتون کو چنے اور اس سے شادی کر لیں اس طرح کی چیزوں میں لڑکیاں بھی ہیں لڑکیوں کو بھی ایشیوز ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف لڑکے ان چیزوں میں انوالو ہیں ظاہر سی بات ہے آپ بارہ تیرہ سال کی عمر میں جوان ہوتے ہیں اور اس سے لے کر پچیس چھبیس این تھرٹی این تھرٹی فور اس ایس تک اگر آپ جا کر شادی نہیں کرتے ہیں تو ڈیفنیٹلی آپ اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے غلط راستے اختیار کریں گے اور اگر آپ غلط راستے اختیار کریں گے دھن آپ کا نقصان ہوگا یہاں بات آ جاتی ہے دین کی جب دین کی بات آگئی اپنے ماں باپ کو بٹھا کے بولے کہ کیا آپ کو پسند ہے کہ میں جہنم میں جاؤں اور میں آپ کو بھی جہنم میں لے کر جاؤں چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی اگر پیرنس پھر بھی آپ کو اگنور کریں تو پھر اپنے بلبوتے پر ڈیسیزن لے کر شادی کریں لیکن اپنے ماں باپ کو اس چیز سے وان کریں کہ ہمیں یہ ایک چیز گھیر رہی ہے ہم اس چیز کی وجہ سے اپنے آپ کو کمپرومائز کر رہے ہیں ہماری لائف کمپرومائز ہو رہی ہے اور یاد رکھئے گا کہ اس کا صرف اور صرف ایک ریزن ہے and that is شادی نہ ہونا صرف اور صرف یہ وجہ ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شادی کے بعد انسان کا دین مکمل ہو جاتا ہے انسان مکمل ہو جاتا ہے definitely جب آپ ادھورے ہوتے ہیں تب آپ اس طرح کی جب تنہائی ہوتی ہے تب دماغ میں فطور آتا ہے اور میں کسی کو بھی اس چیز کے لیے بلیم نہیں کرتی میں اس چیز کے لیے سب سے زیادہ بلیم parents کو کرتی ہوں کہ parents کے اندر اسلام کو لے کے نہ تو وہ serious ہیں نہ ان کے پاس اسلام کی education ہے اور نہ ہی وہ اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں ہر بندہ اپنے بچے کو کسی نہ کسی high post پر دیکھنا چاہتا ہے کوئی انسان اپنے بچوں کو دین میں آگے بڑھتا ہوا strong ہوتا ہوا ایمان والا نہیں دیکھنا چاہتا لیکن اگر آپ کی جوانی ضائع ہو گئی تو آپ کو جب realize ہو گی یہ ساری چیزیں تو آپ کے ہاتھ سے سارا وقت نکل چکا ہوگا اب ہم لوگوں کو اس چیز پر کام کرنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جلد شادیاں ہوں parents کو یہ چیز بار بار realize کروائیں کہ جلدی ہماری شادیاں کروائیں یاد رکھئے گا انسان دھوکا دئی اور یہ برائی اس وقت کرتا ہے جب اس کو بھوک ہوتی ہے جب پیٹ بھرا